موسیقی نمازکار آداب میں ہوں عرفان اور آپ سن رہے ہیں لیسن بیت عرفان اور ہمارے ساتھ ہیں اکشائے سی بالک اکشائے سی بالک جو کہ خود مورشس کے رہنے والے ہیں اور کتنے برسوں سے اکشائے آپ بھارت میں رہ کر فائن آرٹ سیکھ رہے ہیں چھ سال سے ہاں ہاں اور ابھی لاریت کلا اکیدمی دلی میں ان کی ایک ایگزیبیشن چل رہی ہے چتروں کی پردرشنی ہے دا افغان جرنل نام سے تو یہ ایگزیبیشن میرا خیال ہے کب تک چلے گی ہم لوگ ابھی نومبر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نومبر میں کب سے شروع ہوئی نومبر ایت تیو ٹوانٹی ایت آٹھ نومبر سے اٹھائیس نومبر تک یہ ایگزیبیشن چل رہی ہے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کوپرنکس مارگ رویندر بھون میں یہ پردرشنی لالت کلا اکاڈمی کے تتواف دھان میں کی جاری ہے تو سب سے پہلے ہم کو بتائیے اکشائے کہ مورشس سے آپ یہاں بھارت میں یہی ویجوال آرٹ سیکھنے کے لیے فائن آرٹس کے لیے جی میں فائن آرٹس کے لیے سیکھنے آیا تھا ایکچلی میرے پاپا بھی آرٹس ہے تو وہ بھی کھہڑا گھر یونیورسٹی سے پاس آت ہوئے تھے تو میرے کو گائید کیے کہ کہاں اور کیسے جانا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے اپنا آرٹس جرنی تو اس طرح سے آپ نے کتنے سال یہاں پر پڑھائی کر لی؟ میں چھ سال انڈیا میں تھا 2013 سے لے کے 2019 تک میں بیچلر اور ماسٹر دونوں کیا کھہڑا گئی اونیورسٹی سے تو اب آپ ماسٹرز کرنے کے بعد ابھی آپ کے کیا ارادیں ہیں؟ ابھی ماسٹر کمپلیٹ ہوا 2019 میں پھر واپس مورشس گئے تھے پھر وہاں دو سال مطلب جا کے پھر میرے کو لگا اور کچھ پڑھنے باہر جانا ہے کیونکہ مورشس بہت چوتا دیش ہے اور جو بھی ہیں آٹ ورگ ہیں وہ باہر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو پھر میں اپلائے کیا جرمنی میں 2021 میں جوئن کیا وہاں ایک یونیورسٹی آرٹس ان کلچرال مینیجمنٹ کے لیے تو ابھی تک میرا وہ کوسٹر ہی رہا ہے اور ہاں ابھی تک مانسٹر سیکنڈ مانسٹر کر رہا ہے تو ابھی اب مانسٹر کر رہے ہیں جی ابھی مانسٹر کمپلیٹ ہونے والا ہیں ابھی تیزیس بس باقی ہے تیزیس بھی افغانستان ریلیتڈ ہی ریسرچ کا مطلب جا رہی ہے تو یہ افغانستان کا مسئلہ کیا ہے افغانستان آپ کیسے اور کیوں پہنچے افغانستان کا مسئلہ کافی مطلب ابھی سے نہیں ہے کافی 2019 میں ایک فرس پروجیکٹ کیا تھا افغانستان کے بارے میں تو وہ چیز تھا کہ مطلب کہاں سے شروع ہوا تھا کہ باہر کے جو میڈیا کیا پورتریٹ کر رہے ہیں اور ریالیٹی میں کیا ہو رہا ہے تو جیسے انویسٹیگیٹیو جنرلیس فولوگ ریسرچ کرتے ہیں اور ڈگ اپ کرتے ہیں کی ریالیٹی کیا ہے اور کیا دکھا رہے ہیں تو میں بھی کافی مطلب ریسرچ کیا فریلانس جنرلیس کے بات کیا اور پتا چلا کی مطلب لڑائی تو بیس سال سے ہو رہا تھا لیکن ریزلٹ کچھ نہیں تھا تو ایک پہلا ایکزیبیشن کیا تھا کرش نائنیلیون نائنیلیون کے بعد انویزن ہوا افغانستان میں اور اس کے بعد کیا ہو رہا تھا وہاں پہ تو یہ افغانستان کا مطلب بیگرانڈ سٹوری وہاں سے شروع ہوا تھا کس سال میں کیا وہ ایکزیبیشن تو تھاؤزن نائنٹین میں جونی امیل سا جب تیچر کرنے مطلب تیچنگ کرنے آئے تھے کھراغر یونیورسٹی میں تب وہ ہی مطلب انکوریج کیا اور کیوریٹ کیا یہ شو جو کیے تھے یہ تو بات ہو گئی تو تھاؤزن نائنٹین کی جی پھر ابھی آپ دوبارہ افغانستان کیوں گے ابھی ایکچلی من تھا جانے پہلے سے ہی جانے کا من تھا جیسے تو تھاؤزن نائنٹین میں کمپلیٹ ہوا ماسٹر لیکھ تو جانے کا من تھا لیکن اس ٹائم جو کونٹیکٹ تھا وہاں پہ میرے کو بولے کی سیف نہیں ہے ابھی آنے کے لئے اور اسی لئے اس ٹائم نہیں جا پایا اور ایک دوسرا شو کیا تھا مورشیس میں جب تالیبان والے افغانستان کو پورا سے تیک آور کر لیے تھے اور فورین ٹوپس نکل رہے تھے تو وہاں پہ مورشیس میں ایک شو کیے تھے آہ افغان لوگ کو ہلپ کرنے کے لئے مطلب ایک فنریزنگ آرٹ ایگزیویشن کیے تھے آہ پھر یہ ابھی تیسرا مطلب شو ہے اس کا تو افغانستان پھر ابھی جو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سری میں سٹیبل ہوا ہاں دو سال کے بعد جب تالیبان تک آور کر لیے پھر ابھی کافی سٹیبل ہیں پھر کافی لوگ جا رہے ہیں ویزا ایشو ہو رہے ہیں تو ابھی اس ٹائم میں سوچا ابھی پھر سے جا کے دیکھیں ابھی جو قریب ایک مہینہ آپ کا اسٹے تھا شاید اسی دوران کیے ہوئے کام کی ہے ایگزیویشن بھی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پھر یہ جو ایک مہینے کا اسٹے آپ کا تھا وہ کس کن ایزمشن کو لے کے آپ افغانستان گئے اور کیا آپ نے پایا وہاں ایکچلی میں ایکسپیک کچھ نہیں کیا کیونکہ کافی لوگ ایکسپیک کر کے جاتے اور وہ لوگ دسپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو میں بس کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ گلت میں بس جانتا تھا کہ سیف ہیں ٹراولرز لوگ جا رہے ہیں اور میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ کیسے جی رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں اور موسیلی میرا جو آرٹ ورکس ہیں وہ لینسکیپ کے اوپر ہیں نیچہ کے اوپر ہیں تو یہ بھی تھا کہ وہاں جا کے یہ چیز ایکسپیرینس کروں کہ کافی ریچ لینسکیپ کلچر اور ہسٹری ہے افغانستان کا تو یہ مطلب ایکسپیرینس کرنے جانتا تھا ہمارے کو تو یہ جو آپ کا قریب ایک مہینے کا اسٹے وہاں تھا تو آپ کن کن شہروں میں گئے اور آپ نے کیا دیکھا مطلب خاص طور پر جو میڈیا پورٹریل ہمارے بیش ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح سے ڈیمونائز کرنا کہ مطلب طالبان مطلب کہ وہ مار دے گا کارڈ دے گا ہمیشہ وہاں لڑائی ہوتی رہتی ہے یا لوگ ایکے پورٹی سیون بغل میں لے کر ہی جو ہم کو جنرل ایک ایمیج بیلڈنگ ہے وہ یہی دکھائی دیتی ہے آپ نے کیا پایا افغانستان جا کے ہاں افغانستان جا کے میں کافی چھوک گیا کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے بہت سویت تھے اور بہت کائن تھے جنتل تھے وہاں جاؤ گے تو دیکھنے کو ملے گا وہ لوگ ایک چیز وہ لوگ ایک شب جوز کرتے ہیں مہمان نوازی جیسے انڈیا میں بولتے اتیتی دیو بھا بھا گاڈیز گیس گاڈ کو مانا جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ لوگ ہسپیٹالیٹی کو بہت مہنے رکھتے ہیں تو کہیں بھی آپ جاؤ گے کوئی بھی جیسے دیکھیں گے کہ میں فورینا ہوں تو وہ لوگ پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو کدھر جا رہے ہیں چلو چائے پینے چلتے ہیں اور میرے گھر کھانا کھانے چلے تو یہ جو ہسپیٹالیٹی والا چیز ابھی تک دیکھنے کو ملتا ہیں یا کہ وہ لوگ کافی سالوں سے مرلہ ایک وارٹون ایریا میں جی رہے ہیں تو یہ چیز دیکھنے کو ملتا ہیں اور جو مرلہ میڈیا پورٹر کرتے ہیں کی بومبینگ سوسائی بومبینگ گن یہ سب جو وائلنس جو تھا پہلے جی پھر تو یہ جو میڈیا پورٹرے ہم لوگ کو دیکھتے ہیں جو وستان میڈیا پورٹرے کرتے ہیں جو وائلنس آتاک اور تیروریزم کو لے کے بات کرتے ہیں یہ چیز ابھی میں پرسنلی ملتا جو ایکسپیرینس کیا ہوں ایسا نہیں کہ میں لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوں اس ٹائپ کا لائک پولٹیکلی میں لوگوں سے ملا ہوں گاؤں میں شہر میں ٹیکسی اور ریسٹورنٹ اور بات کیا کیونکہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کیسے وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں ابھی اور پہلے کا تائم میں تو موسیلی لوگ جو میرے سے بات کیا ہیں ابھی ابھی سیف لگتا ہے کیونکہ پہلے ہفتے میں دو تین ٹائم بومبینگ یا کوئی کیدناپنگ یہ سب ہوتا تھا لیکن ابھی پہلے آپ ٹراول نہیں کر سکتے تھے رات کو کیونکہ کوئی بھی گاری کو لوٹ دیتا تھا اور مطلب لوٹ کا بہت تو وہ تھا کیدناپنگ یہ سب لیکن ابھی وہ لوگ کوئی تائم سے بھی تراؤل کر سکتے ہیں اور موسیل پیپر میں میرے کو بولے کہ وہ لوگ سیف فیر کرتے ہیں جو بہت امپورٹن ہیں ابھی کے لئے تو یہ چیز ہے موسیل جو پیپر مطلب بات کی کچھ کچھ چیزیں ہیں جیسے گرلس ایڈکیشن اور ویمنز کے اوپر جو پاوندیوں ہیں یہ سب چیز مطلب ستیل پروسس میں ہیں جیسے میں اتنا نہیں جانتا انٹرنلی میں کیا ہو رہے ہیں لیکن جو انفرمیشن میرے کو ملائیں کچھ کچھ یہ چیز مطلب وہ لوگ ابھی تک ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو اپنے اسلامی شارعہ لوگ جو ہیں کیسے اس کو اجیز کر کے امپلیمنٹ کر کے وہ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں جو میں مطلب انفرمیشن ملا وہاں پر یہ چیز ہیں کہ ایڈکیشن وائز وہ لوگ کچھ شاید پرائمیری سکول تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جو یونیورسٹی سیکنڈری سکول وہ بند ہیں بہت سارے لڑکی پرائیویٹ سکول پرائیویٹ ٹوشن آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اور آرٹ کلاسز جو میں مطلب میں نہیں آتا تیس میں جانا چاہتا ہوں آرٹ سین کیا ہے ان لوگ کے لئے آرٹ فیوچر کیا تھا تو میں کافی لڑکیوں اور لڑکے کو ملا تھا ایکزیبیشن میں اور ان لوگ کے ساتھ گیا ان لوگ کے آرٹ کلاسز میں تو وہاں پر آرٹ کلاسز ہو رہی ہیں پرائیویٹ آرٹ کلاسز جہاں پر لڑکی اور لڑکا مذہب سیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں ستمبر اکٹوبر دو ہزار تیئیس کے افغانستان کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ قابل اور کن کن شہروں میں آپ گئے میں قابل پہلے مطلب شہر گھوما تھا قابل پھر گازنی اور بامین جہاں پہ بودھ کا بہت بڑا سکرپچر تھا پھر گور پروونس مناری جہاں پہ بودھ کا جو ایک یونیسکو والد ہریتیج ہے وہاں گیا ہرہیرات ساتھ آف آفگانستان اور بلک پانشیر اور کابول اور جو ہم فوٹو کچھ ہم سے آپ نے شیئر کیے ہیں اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت طرح کے لوگ کچھ آرٹ سٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہیں پر پینٹنگ سیکھ رہے ہیں یا خود ان کے کلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو لائبری کے ہیڈ ہیں اس کا کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ ایکسپیرینس وائی وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ میرے ایکزیبیشن سے پہلے اور ایکزیبیشن کے ٹائم میں بھی گرلس ایک آرٹ ایکزیبیشن ہوا تھا اور بامیان شہر میں بھی ایک آرٹ ایکزیبیشن چل رہا تھا اور وہ لوگ بول سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ لوگ اوپن نہیں تھے تو کوئی فورینر کو وہ لوگ نہیں کرتے کہ چلو تمہارا ایک ایگزیبیشن رکھنے کے لئے تو یہ چیز بول سکتے ہیں کہ وہ لوگ سپورٹیو ہیں آرٹ فیلم میں اور میں بھی اپنا ایک سٹیپ بڑھانے کیلئے ان لوگ سے بات کیا کہ یہ آخری بار نہیں کیونکہ میں آرٹ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ تو یہ مطلب ایک کولابوریشن ریلیشنشپ وائز ایک سٹرنگ رکھنا چاہتا ہوں کی بات میں اس کو کنٹینیو رکھیں اچھا تو یہ جو بات کہی جاتی ہے خاص طور پر ایک اسلامک بلیف میں کہ کسی کا چہرہ مت بناو یا کوئی پینٹنگ میں اس نوشن کو آپ نے کیا پایا وہاں پہ یہ چیز ہیں جو مطلب افغانستان جانے سے پہلے اور وہاں جانے کے بعد بھی پوچھا ایکزیبیشن کرنے سے پہ جو میں ایکزیبیشن کیا تھا میں پوچھا کیا بنا سکتے اور کیا نہیں کیونکہ میں کچھ نہیں بنانا چاہتا ہوں کی وہ لوگ ان لوگ کا بلیف یا ہرد کریں تو وہ لوگ میرے کو بولے کی مطلب نومالی آپ پورٹریٹ نہیں بنا سکتے ہو اور ویمن سکن کو نہیں بنا سکتے ہو مطلب شو کر سکتے ہو لیکن یہ چیز جب میں ٹرائول کر رہا تھا کافی الگ الگ سوت ملا ڈیفرنٹ لوگ سے ٹالیبان لوگ سے بھی اور لوکل لوگ سے بھی کیونکہ کافی جگہ میں پبلک بس سٹیشن ٹرین سٹیشن یا ویسٹورین میں بیٹھ کے سکچ کر رہا تھا اور کوئی آکے میں مجھے بولے کی اپنا پورٹریٹ بنانے کے لیے تو میں بنایا ان لوگ کے پورٹریٹ کہیں پہ آفیس میں گیا مطلب گورنمنٹ آفیس پہ گیا وہ لوگ بولے کی میرا پورٹریٹ بناؤں تو ایک بار میں پوچھا یہ تو حرام ہے کیونکہ مطلب تم لوگ بولتے ہو کی بنا نہیں بنا سکتے لیکن میرے کو بولے کی یہ ہر ہر لوگ کالک ایک بلیف ہے تو اس ٹیل ڈیفرنٹ تو کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں کی پورٹریٹ بنا سکتے ہیں یا کی میرا ایکسپیرینس رہاں مجوریٹی لوگ وہ لوگ ایکسپ کر رہے ہیں یہ چیز کو ہم تو یہ جو بیس دن آپ نے کیا کیا وہاں پہ مطلب آپ الگ الگ جگہوں پہ جا کر بناتے رہے کچھ کام کرتے رہے چی ایکچولی میں ٹرابل کرنے کیلئے گیا پھر یہ آزین آتیس میں سوچا کہ ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ آرٹ سینڈ ڈاؤن ہیں اور آزین آتیس میں ہمیشہ مطلب سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کام کریں آرٹ کو شو کریں کیونکہ آفغانستان ہماری کانٹری کچھ دو ہونا چاہیے مطلب آرٹس لوگ کیسے اس کو ایکسپریس کر کے دکھانے کے لئے ہیسٹریکل ہی بھی وہ ریکارد ہوتا ہے تو پھر میں مطلب اگزیبیشن کے بارے میں سوچا کہ اگزیبیشن کرنا چاہیے وہاں پہ تو ہاں یہ چیز ہم ہم اکشائے اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ کل ملا کر ایک مہنے کا جو آپ کا سٹے تھا اس نے آپ کے اپنے بنی ہوئی کچھ پری ایزمشن کو کس طرح بدلا یا چینج کیا پری ایزمشن مطلب میرا جو سوٹ تھا افغانستان میں اچھلی یہ ہنڈرد پرسنٹ بکرز جو ہم لوگ دیکھتے ہیں مطلب آز نہیں گیا وہاں پہ اور جو بھی نیوز ملتا ہے ہم لوگ کو یوٹیوب نیوز پیپر فورین نیوز پیپر ہم لوگ کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں کہ وہاں تو ورڈ چاڑ رہے ہیں وہاں پہ لڑائی ہیں وہاں پہ بہت سارے پاوندی ہیں لیکن یہ سب چیز مٹ گیا میرے دماغ سے یا کہ میں آز میں بولا کہ وہاں جا کے اور آدھ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں آز وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ سب چیز مٹ گیا اور جو اچھا چیز لگا وہ لوگ اپناتے ہیں لوگ کو وہ لوگ اپریشییٹ کرتے ہیں کہ مطلب توریس لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ ویلکم کرتے ہیں وہ لوگ اپنا جو مہمان نوازی ہیں وہ لوگ دکھاتے ہیں یا کہ وہ لوگ ان لوگ کے پاس بول سکتے ہیں کہ ریسورس اتنا نہیں ہے لیکن جو کچھ وہ لوگ ہیں چوتہ مطلب جو ہیں وہ لوگ دل سے اوپن کر کے دیتے ہیں اور ایک فنی چیز بھی ہیں وہاں پہ جو جیسے آپ ٹیکسی میں ٹرابل کر رہے ہیں تو وہ لوگ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ان لوگ سے تو جب پیسہ دیتا ہوں تو وہ لوگ بولتے ہیں مشکل نہیں تو میرے کو تم مہمان ہو اگر پیسہ نہیں ہے تو مت دو تو یہ بہت سویت ہے میرے لئے اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس ٹیکسی میں یا کہ ریسٹوران میں جا رہا یا سامان کھڑی رہے ہو کہیں بھی کچھ کھا رہے ہو تو لوگ ہمیشہ مطلب آفر کرتے ہیں تو اگر پیسہ نہیں کوئی دکت نہیں میں آفر کرتا ہوں اچھا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تصویریں جو ایسی بھی ہیں جس میں کچھ جو اس دوران جو ہوئے وار کے کچھ ٹینک وغیرہ بھی پہ رکھے ہوئے یہ کیا ہے یہ اچھلی سوویٹ جو یو ایس ایس آر سوویٹ وار ہوا تھا تو وہ اس کے نشانی ہے اس کے کافی نشانی ملے گا ابھی تک جو کابول شہر گھازنی میں بامیان اچھلی جو بھی جگہ میں گیا وہاں پہ دیکھنے کو ملا ٹینکس بولیٹس راکیٹس اور کافی جگہ پہ مائنس بھی ابھی تک ہیں ان لوگ کا جو ان لوگ گن سٹوریج یا کچھ کچھ ویئر ہاؤس تھے جو بنائے ہیں ماؤنٹین کے پاس ابھی تک ہیں یہ سب اور جو مائنس بھی ہیں ابھی تک ہیں کچھ کچھ جگہ کلیر ہو گیا اور کچھ جگہ ابھی تک ملدہ پابندی ہے کہ وہاں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ مائنس ابھی تک ہیں وہاں پہ اچھلی یہ سب آپ کا یہ جو ٹور ہے یہ کوئی کمیشن کر رہا ہے یعنی اس کے لئے آپ کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں میں اپنے آپ سے گیا میں مطلب آزین آتیس میں کام کرتا ہوں پینٹنگ کو سیل کرتا ہوں پھر مطلب اپنے آپ سے ونگ کر کے ٹراول کیا تو بالکل آخر میں آپ سے پوچھیں گے اکشے کہ آپ اپنے ساتھ جو خیر آگر میں پڑھے ہوئے آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو یا آپ کے جو فیلو آرٹسٹ ہیں پینٹرز ہیں ان کو اب کیا کہنا چاہیں گے اگر وہ افغانستان کے بارے میں کوئی ایک پری ایزیومڈ آئیڈیا لے کے چلتے ہیں تو کافی لوگ چون گئے وہ لوگ جانتے تھے کہ میں افغانستان کے اوپر کام کرتا ہوں پسند کرتا ہوں اور وہ لوگ فولو کیے شروعات سے لے کے آخری تک کیا چل رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں تو اور جب میں انڈیا بھی آیا تو مطلب ملے اور ایکسپریئنس شہر کیے تو وہ لوگ کافی خوش ہوئے اور کافی چیز بدلا ان لوگ کے ڈیماغ میں کیونکہ جب افغانستان سنتے وہ لوگ مطلب جس بام اور اکے فورٹی سیون لیکن ابھی جو تو میں شیئر کیا ان لوگ سے کھانے سے لے کے ڈریسنگ ہونے سے ان لوگ کا بیہیوئر سوشل لائف شیئر کیا تو ان لوگ کو کافی اچھا لگا مطلب اور وہاں جانے کا من بھی کر رہا ہے تو بہت بہت شکریہ اکشہ آپ نے ہمارے لئے اتنا سمیں دیا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ سننے والے بھی آپ کی اس پردرشنی کو دیکھیں گے اور ایک طرح سے یہ دیکھیں گے کہ the other side of افغانستان کیا ہے شکریہ آپ کو اور شکریہ listen with ڈیرفان میں ہمارے ساتھ تھے اکشہ سیبالک جو کہ موریشس کے رہنے والے ہیں اور ایک فائن آرٹسٹ ہیں ابھی وہ افغانستان کی یادترہ کر کے لاؤٹ ہیں اور ان کی پردرشنی لیلتکلا اکادمی میں چل رہی ہے آپ کو وقت ملے تو ضرور جائیے اس پردرشنی موسیقی 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 موسیقی